سنا اللہ کو پہلے اپنا شکل جا کے نا شیشے صحیح والے میں دیکھنی چاہیے دہشت گرد بھی ہے اور قاتل بھی ہے سر اگر فیصلی کی کوئی گھڑی جہاں پہنچی آج ساری جنت رہے ہیں وہ سپریم آئی کورٹ پر ہے تو کیا سمتیاج جو بھی فیصلی ہے منظور ہوگا سر بسم اللہ الرحمنیم سب سے پہلے آپ کے شکریہ سچ ہمیشہ کا ساتھ رب دیتا ہے حق اور سچ کا بیڑے پار ہوں گے انشاءاللہ 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 اور کورٹس بھی جو ہیں وہ ان کی وشز پہ نہیں چلیں گے وہ بھی آئین اور قانون کو دیکھیں گے تو آئین اور قوانین دیکھے جائیں تو رانہ سناؤلہ سب سے پہلے اندر ہوتے ہیں اور باقی سارے ان کے ساتھ والے بھی اندر ہوتے ہیں انشاءاللہ مجھے اچھے فیصلے کی امید ہے دو رمیار کیوں ہیں وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا تھا تو یہ دو رمیار کیوں ہیں یہ تو ایک اچھا سوال ہے اس کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے تو باہر بیٹھے ہیں اسی دو رمیار کو ختم کرنے کے لیے دو نہیں ایک پاکستان بنانے کے لیے جہاں انصاف کی جو یارڈ سٹک ہے وہ سب کے لیے ایک ہونے چاہیے جہاں مریم کے لیے الگ قانون اور باقیوں کے لیے الگ قوانین نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ کوئی سسٹم کے لڑلے بھی نہیں ہونے چاہیے نہ لڑلیاں ہونی چاہیے اور نہ اس طرح کے رانوں کو ہمارے سیروں پہ مسلط کرنے کی ضرورت ہے تو سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو اسی کی تو جھانگ لڑے ہیں عمران خان صاحب اس لیے آج ہم سارے بیٹھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان ایک ہی ہو اور ایک ہی یارڈ سٹک ہو سب کے لیے مجھے مہم کیا لگتا کہ یہ گراؤنڈ میں ہار چکی ہیں پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں یہ ہار چکی ہیں اس وجہ سے یہ کہتے کہ ٹکنیکی طور پہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہے صدر پہ شاید کہ ان کو اہود کر دیں اس میں لگی ہوئی ہیں سارے گراؤنڈ میں ہارتے وہ ہیں جو گراؤنڈ میں اتر کے کھیلتے ہیں یہ تو گراؤنڈ میں اترے ہی نہیں ہیں یہ تو ویسی چھپے میں ہیں ڈرے میں ہیں یہ گراؤنڈ میں اترے تو انہیں لگ پتے جائیں گے کہ ہارتہ کون ہے اور جیتہ کون ہے یہ تو مسلط ہیں نہ یہ گراؤنڈ میں کبھی آئے تھے نہ یہ گراؤنڈ میں کھیل کے کھلاڑی ہیں یہ تو مسلط ایمپورٹڈ چوروں کا ٹول ہے جن کو بیک دور سے لیا گیا دی رات کو چوروں کو لیا کے مسلط کیا گیا ہے عوام نہ ان کے ساتھ پہلے تھی اس لیے یہ خوف زیادہ ہیں اس لیے یہ لاتھی کا اور گولی کا استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو چھپ کر آ لیں گے ڈرہ لیں گے بائیس کروڑ عوام کو حراسہ کر لیں گے جتنا یہ سارا کچھ ڈراما کر رہے ہیں اتنا زیادہ عوام نکل کے باہر آ رہی ہے اور اسی بات کہنے ہے خوف ہے آج اگر جیسا بھی فیصلہ آیا اس کو منظور کریں گی قبول ہوگا دیکھیں فیصلے جب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی قبولیت کا آگے کوئی کلاوز نہیں ہے کہ وہ قبول اور منظور کرنا ہے فیصلہ آ رہا ہے یا نکانہ ماہ آ رہا ہے جو ہم قبول کریں گے جب فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے فیصلے پہ بیان دینا ہمارا حق ہے بہت شکریہ جی جو ہائی کورٹ ہے اسے فیصلہ آ چکڑا چیزہ صاحب نے خیالا دیا کہ عمران خان صاحب بائیس سپتمبر کو جو ہے وہ فرضی جرم جو آیت کیتا ہے جو عمران خان صاحب نے جو دلائل دیا ہے جو ان کے وکیل نے وہ تسلیف بخش نہیں تھے چیزہ صاحب کا کہنا تھا اسی وجہ سے مہرے ساتھ پی ڈی آئی کی جو کارپن ہے وہ موجود ہے ان سے بھی بات چیزہ کتا ہے جی آپ یہاں پہ پہنچیے جو آج فیصلہ آیا اس سے کتنے کا مطمئن ہے دیکھیں بسم نیرحان رہیم جو فیصلہ ہے وہ تو یہی آیا ہے کہ فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی بائیس سپتمبر کو جو ستے بعد ہاں مطلب ہوئی نہیں ہے لیکن فیصلہ کیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو جواب آیا تسلیف باہی نہیں تھا وقلہ کی کمزوری تھی یا کیا ہو دلائے دینے میں کمیاب نہیں خود سے کچھ پرسیف کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر اب ہماری پارٹی کا عادت اور جو قانونی مشاورت ہوگی اس کے بعد جو ان کا فیصلہ آئے گا اس کے مطابق کیا ہم بات کر سکیں جی تینک بڑی عدالت ان عدالتوں میں ہم قصد کرتے ہیں اترام کرتے ہیں انشاءاللہ آپ زیادہ زیادہ چودہ دن ہوگئے اور یہ چودہ دن بھی اللہ کے فضل سے گزر جائیں گے حقیقت سامنے آ جائے گی اور ان گھسٹ بیٹیوں کو یہ جو چور دروازے اور پیچھے وار کرنا یہ جو ارام اور حلال کی تہمیز نہیں جانتے یہ سارے مل کر اللہ کے فضل سے ان کی حقیقتیں قوم کے سامنے آ گئی ہیں لیکن ایک چیز یہ مل کر کسی طریقے سے خان کو گھرانا چاہتے ہیں خان کا ایک ایک صفائی اللہ کے فضل سیلنگ کے ان کے لئے کافی ہے یہ بھول جائیں مجورٹی شائنگ اور ان کو اپرک بنا میرے ساتھ خان صاحب سے زہر جگ جاتی کے لئے گلگت سے بھی لوگ آئے ہیں اور صاحب کا سی 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 کے یہ ممبر بھی ہیں اور صاحب کا ٹکرد ہولڈر ہے گلگت سے گلگت سے یہاں پہ یہ خان صاحب سے زہر جگ جاتی کے لئے پہنچ گیا ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں بتائیے گا آج خان صاحب کی پیشی تھی اور چیف جیسے صاحب کی طرف سے بائیس سیپٹمبر کو ان پر فرد جرم جیاں وہ آئیت کی جائے گی تو اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو اپریل کے بعد جو ریجیم چینج ہوئی جو انٹرنیشنل ساجیس کے تحت ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر جو سیاسی غیر مستحکم کیا گیا اس کے بعد محموب لیڈر جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک باعث فخر ہے ان کو اوپر مختلف قسم کے ہتکنڈے استعمال کر کے ہمارے محبوب لیڈر اور ریاست پاکستان کے واحد فیڈریشن کا نشان عمران خان کو اوپر مختلف قسم کے اس طرح کے حیلے بہانے کیے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ وطالعہ عمران خان کے ساتھ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک پولچستان سے لے کر خیبر تک پوری طریقے سے سیسہ پلائی دیوار کے ساتھ خان کے ساتھ اظہار ایک جہتی خان صاحب کے دست باہت خان صاحب اداروں پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں اگر عدلیہ کا بکار بہال ہوگا تو پاکستان ہوگا عدلیہ پہ سیبلیمنٹ میں اداروں پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید نہیں ہونی چاہیے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے پرسو کے ایک جم غفیر میں اعلان کر کے بتایا ہے کہ پاک پاک فوج بھی میری ہے پاکستان بھی میرا ہے پاک فوج کے نعرہ لگا دیں اور عدلیہ کے لیے بھی نعرہ لگا دیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے خان صاحب جو ہے اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط نعرہ لگا دیں نا پاک فوج زندہ بات عدلیہ دندہ پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات عوام پاکستان زندہ بات میں نے پاک فوج کہا اور عدلی کے بھی تھا پاک پھوچ ہماری دل و جان ہے پاک پھوچ ہے تو ہم ہے پاک پھوچ جتنے مضبوط ہوں گے ہمارے ملک مضبوط ہوگا ہماری آزاد خارجہ پالیسی مضبوط عدلیہ عدلیہ بھی عدلیہ جب تک عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تو ملک کے اندر انصاف کا نظام بربالا ہوگا قریب اور امیر کو ایک ہی پاکستان ہمارا مین جو مقصد ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان بہت شکریہ